کیسے یہ لوگ ہر دن پندرہ بیس اور تیش دورہ تک کے ارن کر رہے ہیں جو کہ انڈیا روپیز میں ہوتے ہیں بارہ سو سولہ سو اور چوبیس سو روپے وہ بھی صرف گئیس کو بھی پیشت کر کے کچھ ہی منٹوں میں اور یہ ایک دن میں ایک دو یا پانچ نہیں گئی کچھ کچھ لوگ تو ایک دن میں تس تس آرڈر تک کے کمپلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ ایک دن میں پانچ ہیار سے دس ہزار روپے تک کما لیتے ہیں صرف اور صرف ایک دن میں اور دوستو میں نے کچھ ایسا اکاؤنٹ بھی دیکھا ہوں جو کہ ایک ہزار ڈالر تک کے چارج کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا دوں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو سکرین پر یہ ایک بندہ ہے جو کہ ہزار ڈالر چارج کرتا ہے بلوگ رائٹنگ کے اسکرپٹ رائٹنگ کے اب آپ لوگ بولوگی کہ کام کیا ہے تو اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے اور ہزار ڈالر کون چارج کرتا ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کتنے سارے آرڈرز کو آرڈی کمپلیٹ کر کے رکھا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ آرنگ کا سکوپ یہاں پر بہت زیادہ ہے بات ہمیں ہزار ڈالر چارج نہیں کرنا ہے ہمیں کام کرنا ہے وہ ساری چیزیں اپنے آگے کور کرتے ہیں گئیس ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں بلوگز اور آرٹیکلز کے ضرورت پڑھتی ہیں بٹ ان کے پاس یہ سب کچھ لکھنے کا یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں ہے وہ لوگ پیسے دے کر اپنا کام کروانا زیادہ پریفر کرتے ہیں جیسے کسی کا بلوگ پیج ہے اور وہ لائک اس پیٹ سے ہر مہینے ون تھاؤزن ڈالر تکے کم آتا ہے تو وہ بیس تیس چالیس پچاس ڈالر دے کے بلوگ لکھوانے کے لئے زیادہ نہیں سوچے گا تو وہ بندہ بیس تیس تو وہ بندہ بیس تیس پچاس ڈالر دے کر بلوگ خود سے لکھنے کی نہیں سوچے گا وہ سامنے والے سے لکھوائے گا وہ پیسہ دے سکتا ہے تو وہ بیس لی وہ دے گا تو جو بلوگر سے رہتے ہیں گئیس وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور آپ تو جانتے ہو کہ بلوگر کتنا کماتے ہیں یو ایس میں جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بلوگر سے وہ گئیس پانچ ہزار ڈالر تک کے ارن کرتے ہیں جو کیوں تے لگ پک چار لگ پانچ ہزار ڈالر تک کے ارن کرتے ہیں جو کیوں تے لگ پک پانچ لاک چالیس ہزار سے زیادہ پھر کئیس سب سے اوپر آتے ہیں وہ لوگ کتنا کماتے ہیں چلیے آپ لوگ گئیس کریے جو ٹوپ لوگر سے یو ایس کے وہ کتنا کماتے ہوں گے لگ پک سات ہزار ڈالر آٹھ ہزار نو ہزار نئی گئیس یہ لوگ نو ہزار سے لیکے ساڑھے نو ہزار ڈالر تک کے ارن کرتے ہیں جو کیوں تے لگ پک ساڑھے سات لاکھ روپے سے بھی زیادہ لوگر جو روپے ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں بہت ارننگ کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کر لیں بس ہمیں ان کا کام کر کے انہیں دینا ہے اور بدلے میں انہیں چارج کرنا ہے آپ انہیں دس بیس تیس چاریس پچارج ڈالر جتنا آپ چاہتنا چارج کر سکتے ہو وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بندہ ون تھاؤزن ڈالر تک کے چارج کر رہا ہے تو ایسی کوئی دکت نہیں ہے بہت میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ شروع میں دس یا بیچ ڈالر تک کے چارج کرو آپ صرف دس ڈالر ہی چارج کرو ٹھیک ہے کس طریقے سے کرنا چلی اس کے پر بنا گے بات کرتے ہیں اگر آپ ایک دن میں صرف دس ڈالر بھی چارج کرتے ہو جو کی ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں تین سو ڈالر جو کی منتھلی ہو جاتے ہیں آپ کے لائک چوبیس ہزار روپے کے آس پاس ٹھیک ہے تو کس طریقے سے سب کچھ کرنا ہے چلی اس کے پر بنا گے بات کرتے ہیں لیٹس گو اگر آپ نے فائیور کا نام تو سنا ہی ہوگا یہاں پر دو ٹائپ میں کے لوگ آتے ہیں ایک وہ جنہیں اپنا کام کروانا ہوتا ہے دوسرے وہ لوگ جو کی دوسروں کا کام کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں لوگ آپ اس میں انٹریکشن کرتے ہیں یہ بندہ کام کرنے کا بولتا ہے دوسرا بندہ سامنے سے کام کر کے اس کو دیتا ہے بدلے میں اس کو پیسہ مل جاتا ہے تو سمپلی فائیور کا مطلب آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو خود سے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے کس طریقے سے کوپی پیشٹ کرنا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گئیس آج ہم لوگ فائیور کے اوپر بات نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ فائیور پر بہت زیادہ ٹرافک آج کل ہو چکا ہے اس کے الٹرنیٹیو میں آپ کو اسے کی ٹکر کی ایک ویب سائٹ بتانے والا ہوں جہاں پر آپ کو کمپیٹیشن بہت کم ملے گا آپ ایزی لی آپ کو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس سے تو فائیور سے تو زیادہ ہی کم کمپیٹیشن ہے یہاں پر آپ آئیں گے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لینا اکاؤنٹ جب آپ کریئٹ کر لوگے تو آپ کو وہاں پر جب آپ اکاؤنٹ کروگے تو پوچھے ہے کہ آپ کس طریقے کا ورک یہاں پر کمپلیٹ کر کے دینا چاہو گے تو آپ کو ڈالنا ہے بلوگ رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ اس کے بعد آپ کی پروفائل کریٹ ہو جائے گی اور پھر آپ سے جھو ان کو بھی کچھ کام کروانا ہو وہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کمپنیا یا پھر کوئی بھی انڈیویجول پرسن then آپ کو اس کا کام کس طریقے سے کمپلیٹ کر کے دینا ہے کس طریقے سے کرنا ہے چلیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو اے آئی ٹول ہماری مدد کرے گا اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی آپ چیٹ جی پی ٹی سرچ کر کے فیشٹ والی ویب سائٹ پر آ جائیے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا رائے چیٹ جی پی ٹی آپ اس پر آئیے then آپ کو یہاں پر آ کر جو بھی آپ اس سے کروانا چاہتے وہ کر لیجئے لیک جیسے اگزامپل کے لیے آپ کو کسی بندے نے بولا کہ میں آپ کو ٹین ڈالرز دوں گا آپ کو مجھے ایک بلوگ لکھ کر دینا ہے ٹاپ ٹین بائکس کا ون تھاؤزن بارڈ میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آوگے یہاں پر اس سے بتا دوگے کہ کس طریقے سے لکھنا ہے تو یہاں پر میں لکھ رہتا ہوں رائٹ آ بلوگ آب آؤٹ ٹاپ ٹین بائکس ٹونٹی ٹونٹی تری تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس نے مجھے یہاں پر لکھ کر دے دیا ون تھاؤزن ورڈ میں مجھے Courtney ون تھاؤزن ورڈ ٹائپ کیا تھا اس کو میں نے بولا تھا کہ 1 تھاؤزن ورڈ میں ٹائپ کرنا تو اس نے کر کے دے دیا Then ہم مان لجھے کہ وہ بندے نے اپکو بولا کہ آپ 500 ورڈ میں لکھ کر دو تو آپ 500 ورڈ میں اس کو بولوگے تو یہ کر کے دی دے آپ اس کو جائسا بولوگی گا پہلے ہم نے ٹائپ کر دیا سیکندلی ہم نے بولا کہ 500 ورڈ میں کر دین یہاں پر تھرڈ میں ہم نے اسے بولا کہ تین سو وارڈ میں ٹائپ کر تو وہ بھی اس نے ہمیں کمپلیٹ کر کے دے تھی تو بس گائیس اتنا ہی سمپل تھا آپ کے پاس جو بھی اوڈر آئیں گے آپ کو یہاں سے اسے کمپلیٹ کر کے انہیں پروائیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے کلائنٹ ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ بہت سارے اوڈرس لے کے انہیں کمپلیٹ کر کے بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہو گائیس آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو ڈیلیوری ٹائم تھوڑا ایک یا دو دن کا رکھنا ہے جتنا جلدی آپ کر کے دو گے تو سامنے والے کوش شک ہوگا کہ یہ کوپی پیسٹ ہوا گیرہ تو نہیں کر رہے ایسے طریقے کوئی ہمیں آگے پرابلم نہ آئے اس لئے ہم جلدی نہیں دیں گے مطلب ایک یا دو دن کا گیاپ لیں گے پھر ہمارا آرڈر کمپلیٹ کر کے دیں گے پہلے ہم بات کر لیں گے ہم کتنے دن میں وہ کمپلیٹ کر کے دیں گے تو زیادہ بیٹر آئے گا کیونکہ ہم لوگ کو ایک بار کام نہیں کرنا ہے ہمیں آگے بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنانا ہے وہ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے